ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ inappropriate behavior کو initiate کرتے ہیں یا motivate کرتے ہیں یا increase کرتے ہیں تو یہ ان میں سب سے پہلے home environment ہے home environment میں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بچوں کو aggressive games جو ہیں وہ نہ دیکھنے دیں ابھی ایک game بڑی common ہے pub g ہماری پوری قوم جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس pub g کی وجہ سے بچوں کی aggression کتنی increase ہوئی ہے اس میں ساری killing ہے تو جتنی killing وہ کرتے ہیں وہ target سے achieve ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو بڑے tokens ملتے ہیں جی آپ میں نے اتنے لوگ kill کیے تو مجھے یہ چیز ملی اتنے لوگ میں نے kill کی آپ خود سوچئے ایک game جس میں بچے 6-6 گھنٹے involve رہیں گے اور وہ killings کر رہے ہیں اور killings ہے آپ کی اندر جو ایک stress hormone ہے cortisol وہ increase ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ aggression جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بچے جو ہیں آپ یقین کریں آپ ان کو اس game کے دوران ذرا آگے سے گزر کے دیکھیں disturb کریں آواز دیں یہ آپ کو بالکل response نہیں کرتے اتنے ہی اس میں busy ہوتے ہیں اس game کی وجہ سے اور بہت سے ہمارے societal issues جو ہیں وہ بیدا ہوئے ہیں بچے مختلف قسم کی languages سیکھ رہے ہیں بچے مختلف قسم کی abusive language سیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے جو ان کی behavior کے اوپر جو effect آ رہا ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں involve ہونے سے بھی آ رہا ہے تو home environment کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کھانا پینا اس میں parents کا جو ہے وہ parenting کیسی ہے وہ تو اپنی جگہ پر important ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے بچے کی ان activities میں involve ہیں وہ بھی آپ کو monitor کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے ویڈیو games کی بچوں کو اجازت دی ہے تو اس کے لئے time fix کرنا چاہیے اس کے علاوہ بچوں کو ایسی games سے بلکل دور رکھیں جو ان میں aggression increase کر رہی ہیں یہ ابھی کتنے ہم نے ایک واقعات دیکھیں ہم نے سنے بھی ہیں جس میں پاپ جی کی وجہ سے وہ جو لڑکا تھا اس نے ویسا ہی hero بننے کی کوشش کی اور اس نے کتنے لوگ اپنے گھر کے جو ہے وہ اس کا murder کر دیا تو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بچے موبائل پر busy ہیں اور آپ کی جان چھوٹی ہوئی ہے parents جو ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل دے کے hood site بھی ہو جاتے ہیں شکر ہے جی بچوں سے جان چھوٹی کیونکہ بچوں کو وہ outing نہیں کرواتے physical exhaustion اور physical activities کے لئے ان کے پاس time نہیں ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ موبائل دے کے ان کو گھر بٹھا دیا جائے but this is very dangerous for your children and they will you know they will get these inappropriate behaviors پھر classroom environment ہے classroom environment جو ہے اگر وہ boring ہے اس میں کوئی interest نہیں ہے تو تب بچے جو ہے وہ بہت زیادہ disturbance class میں create کرتے ہیں تو teachers کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بجائے وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ بچوں کو control کریں بلکہ دیکھیں کہ آپ کی class میں inappropriateness کیا ہے آپ کی methodology boring ہے آپ کا behavior بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا class میں کچھ اور triggers ہیں وہ کون سے triggers ہیں جو کہ inappropriate behavior create کر رہے ہیں so identification بڑی ضروری ہے پھر peer attitude ہے بعض وقت بچے جو ہیں وہ چھوٹے قط کی وجہ سے dark complexion کی وجہ سے بچوں کا مزاق اڑاتے ہیں اس سے بھی بچے aggressive ہو جاتے ہیں جب ان کو social acceptance نہیں ملتی تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بچے اس طرح سے ایک بچے کو جو ہے وہ humiliate تو نہیں کر رہے اس کے بعد nutrition اگر اچھی خوراک اگر دیکھیں خالی پیٹ بچے ناشتہ کیے بغیر جب سکول میں آئیں گے تو انہوں نے لڑائی کرنی ہے تو اس لیے کافی دیر تک بھوکے رہنے کی وجہ سے بچے لڑتے ہیں اور misbehave کرتے ہیں ہو سکتا ہے physical illness ان کو کوئی ہو سر میں درد ہو رہا ہو پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور teachers جو ہے وہ بار بار اس کو کہہ رہیے کہ جی آپ presentation آ کے دیں تو بچے کی mental اور physical readiness بڑی ضروری ہے یہ وہ والی triggers ہیں جو کہ inappropriate کہلائے جاتے ہیں تو teachers کو چاہیئے کہ inappropriate in behaviors کے اوپر جو ہے پورا فوکس کریں اور یہ عام ہمارے classroom کے مسائل ہیں جس کے اوپر teachers جو ہے وہ اگر دھیان نہیں دیتے تو پھر ان بچوں کے اندر جو aggressive نسہ وہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح سے games ہیں games میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ایسی games جو ان میں aggression create کرتی ہیں ان کو فوری stop کر دینا چاہیے اور ان games میں ایسی چیزیں ان کو introduce کرائیں جہاں سے وہ سیکھیں اور اس کی میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے بچوں کو آپ moral values سکھانا چاہتے ہیں اور میں اپنے بچے کو سکھانا چاہتی ہوں کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تو اس کو وہ کہہ کہہ کہ اتنا دفعہ کہنے سے بھی بچے نہیں سنتے پھر اس کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک devil بیٹھا ہوتا ہے ایک لڑکے کے ساتھ اور جب بچہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ vomit کرتا آپ اپنے بچوں کو اگر games وہ کھیل رہے ہیں یا وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی moral ویڈیوز دکھائیے جو ان کے اوپر effect کریں اور وہ appropriate behavior جو ہے وہ سیکھیں پھر physical exhaustion بہت ضروری ہے ہمیشہ بچوں کو جو growing age میں ہے ان کو games میں involve کرنا بہت ضروری ہے جو ہمارے دماغ کا trash ہے اور جو body trash ہے اس کو باہر نکلنا چاہیے تب آپ healthy smooth اور appropriate behavior کا مظاہرہ کر سکتے ہیں